کہ تم بہترین امت ہو اور تمہاری بہتری کی علامت یہ ہے تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو نیکی کا حکم کرنا برائی سے منع کرنا کیا ہے اور اس کام کی عظمت کیا ہے اور میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے ہم انتہائی مختصر وقت میں ان تین نکات کو اپنے گفتگو کا محور بنائیں گے نیکی کا حکم کرنا نیکی کیا ہے المعروف ما عرفه الشرع نیکی وہ ہے جس کو شریعت میں نیکی کہا الاشارہ الہ ما یرض اللہ سبحانہ وتعالی ایسی چیز کی نشان نہیں کرنا جس چیز کے ساتھ جس قول و عمل کے ساتھ اللہ کی رزا من جاید ہر قول و عمل جس سے اللہ کا تقرب ملے جس سے لوگوں کے ساتھ احسان کے پہلو غالب ہو جائیں ایسے قول و عمل کو لوگوں تک پہچانا والمنکر اور برائی سے منا کرنا برائی کیا ہے والمنکر ما انکره الشرع جس کو شریعت میں برائی کیا جس چیز کو شریعت نے حرام کہ دیا جس چیز کی قباحت کو بیان کر دیا جس چیز کی کراہت کو بیان کر دیا ایسی چیز سے لوگوں کو روکنا یہ نہیں انمون کریں ایسے چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا اور لوگوں کو ڈانٹنا کہ وہ بھی ایسے چیزوں کے قریب نہ جائیں جس کی شریعت میں تعریف نہیں کی تو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منا کرنا یہ ایک مسلمان کا منحج ہے نیکی کا حکم کرنا اس وقت تک اس کے لئے سمرات اور بہت سارے فضائل کا باعث نہیں بن سکتا جب تک خود نیک نہ ہو تو منحج کیا ہے نیک بنو اور نیکی کا حکم دو برائی سے بچو اور برائی سے بھائیوں کو بچاؤ قرآن مجید نے اس لئے اس نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منح کرنا یہ منحج ربانی بیان کیا ہے اللہ تعالی جو ہم سب کے خالق ہیں وہ خود اپنی مخلوق کو دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف وہ خود نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے منح کرتے ہیں چنانچہ رشاہ جو ربانی ہے وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ تعالی دعوت دیتے ہیں بلاتے ہیں اپنے مخلوق کو بھی جنت کے طرف آجا جائے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاءِ ذِلْقُرْبَا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَوْءِ يَعْضُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ تعالی حکم دیتے ہیں لوگوں ادل و انصاف کو قائم ہوئے لوگوں کے ساتھ احسان کرو وَإِتَاءِ ذِلْقُرْبَا اور رشتے داروں کے ساتھ اچھا برطاو کرو اور اللہ تعالی روکتے ہیں منع کرتے ہیں کس بات سے؟ عن الفحشا فحاشی سے رک جاؤ من کر برائی سے بچ جاؤ والباغی بغاوت پہ نہ اتر آو یَعِضُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ تعالی تو تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو جب تم نصیحت لے لوگیں تو گویا تم اللہ کے محبوب بن جاؤگے اور اللہ کی قربت تمہیں عطاق ہو جائے گی اور تم اس جنت کے وارث بن جاؤگے جس کی طرف اللہ رب العزت بلاتا ہے نیک بننا اور نیکی کا حکم کرنا برائی سے بچنا اور برائی سے روکنا یہ تو منحج نبی ہے آپ نے صحابہ کو سکھایا یہ تھا اسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے زبانیں اطہر سے خود اعلان کیجئے ہیں قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْ اِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَلَوَ مَنِ اتَّدْعَنِي فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی سبیلی یہ ہے میرا راستہ اَدْعُوْ اِلَى اللَّهِ یہ راستہ اور منحج کیا ہے کہ میں پوری کائنات کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں لیکن کیسے بلاتا ہوں جذباتی ہو کر نہیں عشوائی دعوت نہیں بغیر سوچے سنجھے نہیں بلکہ علا بصیرہ حکمت دنائی بصیرت کے ساتھ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي میں بھی دعوت اللہ کی طرف دیتا ہوں اور میری سچی اتباع کرنے والوں کا منحج بھی یہ ہوگا وہ اپنی طرف نہیں بلائیں گے وہ اللہ کی طرف بلائیں گے اور بلاتے وقت بھی وہی انداز اپنائیں گے جو میں نے سکھا دیا عَلَى بَصِیرَة بصیرت کے ساتھ بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جب یہ مشن دیا تو یہ نیکی کا حکم کرنا جہاں منحجِ نبی ہے وہاں منحجِ صحابہ بھی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میری صحابہ تم میں سے کیسی جماعت ہونی چاہیے جس کا مشن یہ ہو یَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ہر خیر بلائی کی طرف لوگوں کو بلائے یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم کریں وَيَنْهُونَ عَلِي الْمُنْكَ اور وہ برائی سے منع کریں ساتھ ہی اس کا نتیجہ بتا دیا جن لوگوں کا یہ مشن بن جائے وہ اُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ رب العزت نے نوید سنا دی ہے یہی لوگ کامیام ہیں یہی وجہ ہے اسلام کے پانچ رکن ہیں توحید ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة حج ہے لیکن علماء کیا کہتے ہیں چھٹا رکن ہے تو وہ یہ ہے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اچھا جی چھٹا رکن یہ کیسے ہو گیا کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان سے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے تو اس بات بھی تذکرہ کیا ہے کُلتُم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تم بہترین امت ہو تمہاری بہترین کی علامت ہے تم نیکی کا حکم کرتے ہو برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو ایمان کا تذکرہ بات میں کیا ہے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اس کا تذکرہ پہلے کیا ہے سبب کیا ہے اگر انسان نیکی کا حکم نہیں کرتا برائی سے منع نہیں کرتا نہ خود نیک بنتا ہے نہ برائیوں سے رکھتا ہے اس کا ایمان باقی بھی نہیں دیتا ہے مَنْ رَعَ مِنْكَ مُنْكَرَا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَادِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْفَ بِلِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْفَ بِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ جو شخص کو برائی دیکھے اس کو ہاتھ سروکے طاقت نہیں زبان سروکے اتنی بھی طاقت نہیں دل سے برا جانے وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ایک کمزور ایمان کی علامت ہے اور دوسری باریت میں کیا ہے وَلَيْسَ وَرَعَذَٰلِكَ حَبَّةُ خَرْضَنِ مِنْ ایمان اس شخص کا تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا رائی کا دانہ کیا ہے آپ نے گرد جب اٹھائی فونک ماری آپ کو کوئی چھوٹے چھوٹے جو اڑتے نظر آتے ہیں ذرات یہ رائی کا دانہ ہے عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں اگر دیوار میں دروازے میں سراخو سورج کی روشنی اگر پڑے آپ کو دور سے نظر آئے گا چھوٹے سے پندے پندے جو نظر آتے ہیں اس کو رائی کا دانہ آگیا ایمان کیا رہا ایمان کی مضموطی کے لیے یہ دونوں کام ضروری ہیں بلکہ لطالہ نے اپنے پیغمبر کی اطاعت نماز زکاة اس سے بھی پہلے اس کام کا تذکرہ کیا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُبْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُقِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ وَيَرْحَمُهُمُ اللَّهَ مومن مومن کی غم خار ہوتے ہیں اور ان کی نشانی کیا ہے وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں نمازوں کی پبندی کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور یہی لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں یہاں نماز زکاة اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا تذکرہ بعد میں ہوا اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اس کا تذکرہ پہلے ہوئے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِيَاكُمُ الْجُرُوسَ فِي تُرُقَات راستوں میں بیٹھنے سے رک جاؤ صحابے کرام رضی اللہ عنہم کہنے لگے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی ضرورت کی غرصی بھی کھڑے ہوتے ہیں کوئی مشوائی کرنا ہوتا ہے فرمایا سنو فَعَطُ الطَّرِيقَ حَقَّة اگر راستے میں کھڑا ہونا بیٹھنا ہے تو راستے کا حق ادا کرو قیلہ وَمَا حَقُ الطَّرِيقَ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق ہے کیا قَالَ غَضُ الْبَصَرُ نَظْرُنُكُ جُقَا كَرْكُو وَكَفُّ الْأَذَا اپنے آپ کو بچاؤ کہ تم کسی کو تکلیف نہ دو وَرَدُ السَّلَامُ تمہیں کوئی سلام کہت تم سلام کا جواب دو وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ تم نیکی کا حکم کرو وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرُ تم بُرَائِ سَي مَنَا کرو یہ راستے کا حق ہم ہر روز نکلتے ہیں اگر ہم چلتے تھے کسی بھائی سے کہہ دیں السلام علیکم بھائی جان نماز بغبت ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم آپ پسند کریں گے کہ میں آپ سے گزارش کروں سگرٹ نہ بیا کریں کوئی گالی دے رہا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائی آپ تو بہت اچھے ہیں اچھے لوگ تو گالی نہیں دیا کرتے دعوت یہ فکر جب تک نہ ہو اس وقت تک ہمت نہیں ملتی اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کائنات میں سب سے خوبصورت بات وہ کرتا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِنَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ بھلا اس سے اچھی بات بھی کوئی کر سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے صرف دعوت نہ دے وَعَمِنَ صَالِحًا خود بھی نیک عمل کرتا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور یہ کہے بھائی میں بھی مسلمان آپ بھی مسلمان لڑائی کوئی نہیں کرتے ہم نے ہم نے تو دعوت دے گئی پیار سے محبت سے احترام سے نرمی سے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیب میں کچھ ہے صدقہ کرو نہیں کچھ ہے صدقہ پھر بھی کرو وہ کیسے ہوگا تَبَسْمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقًا اسی مسلمان کو مسکرات کر ملنا بھی بہت بڑا سرکات صدقہ ہے وَرِشَادُكَ وَرِشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ بَلَالِ لَكَ صَدَقًا ایک شخص کو راستہ بول گیا ہے جی میں نے یوکے سنٹر جانا ہے آئیے آپ تھوڑا سا یو جائے گیا بلکل آپ رائٹ ہوں گے تو ساتھ گیٹ آیا آپ نے دو کلمیں بولے فرمایا یہ بہت بڑا صدقہ ہے وَرِشَادُكَ الرَّجُلِ الرَّدِيءِ بَصْرِ لَكَ صَدَقًا اسی کو نظر نہیں آتا جلدی سے بھاگے السلام علیکم محترم آپ نے کہا جانا ہے اس کو صحیح راستے پر ڈال دینا اتنا مال دینے والے کا صدقہ اللہ کے ہاں مقام نہیں رکھتا جتنا سیدھا راستہ دکھانے والے کا صدقہ وَرِشَادُكَ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقًا کھانا کھا رہے ہیں صدقہ نہیں کر رہے ہیں اپنی جگہ سے سالن اٹھایا دوسرے کے جگہ پر رکھ دیا وہ کھا لیا اپنی سامنے سے کھانا اٹھایا دوسرے کے سامنے ڈال دیا دیکھا کہ کوئی مسکین غریب آگئے ہیں جلدی سے اپنی جیب سے نکالا بہت بڑا صدقہ ہے ڈھیر لگا ہوا تھا خجوروں کا ایک شخص نے لاکھ ایک خجور رکھ رہی یہ جو ایک خجور ہے یہ پورے ڈھیر پر بھاری ہے خلوص نیئے سے جب انسان پیش کرے تو ایک خجور بھی کیا بنے گی خجور کے برابر کچھ صدقہ کرتا ہے یعنی بہت مہنگی بھی خجور ہو گئی تو دوسرے بیس رفے آج بیس رفے پہ بچہ راضی نہیں ہوتا بیس رفے تم اللہ کی رامے دو تو حدیث کیا کہتی ہے وہ غلے میں نہیں جاتے وہ چادر میں نہیں ہوتے اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوتے ہیں فَلَا تَضْرِبُ لِلَّهِ الْمِثَالِ مِثَالِ نہیں ہم دے سکتے اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوتے ہیں فَإِنَّهُ يُرَبِّيْهَا كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدِكُمْ فُلُوَا اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں حَتَّى تَكُونَ مِثْلُ الْجَبَلِ قیامت کا دن ہوگا کہ بہت بڑا پہاڑ آئے گا اور ترازو کے اندر یا اللہ یہ کیا انا عارف عمالی میں جانتا ہوں میرے عمل میں نے تو ایسی نیکی نیکی میرے بندے خجور جتنی نیکی اس کو میں نے پال پال کے پہاڑ کر دیا ہے وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ لَكَ صَدَقَا کچھ نہیں کر سکتے بیٹھے ہو جو بھی شخص نظرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائی نماز آپ مجھے سنائیں گے یا میں آپ کو سناؤں میں آپ کو وضو کر کے دیکھاؤں آپ کچھ نہیں کر سکتے نیکی کا حکم کر دیں برائی سے منہ کر دیں بہت بڑا سکتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہترین وزیر کی نشانی ہے اذا اراد اللہ بِعَبْدِهِ الْخَيْرِ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کر لیتے ہیں پھر اس کے وزیر اچھے بناتے ہیں وزیر اس کے اچھے بناتے ہیں اور ان وزیروں کی نشانی کیا جو اچھے ہوتے ہیں اِن نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِن ذَكَّرَ عَانَهُ اگر ان کا امیر یا ان کا ذمہ دار بھول جائے وہ یاد کروا دیتے ہیں صرف یاد اس نے نہیں کرواتے تانہ دینے کے لیے تو آپ تو بھولی گئے نہیں کہتے ہیں آپ نے تو اس طرح فرمایا تھا تو اور اس کا اتنا عجر ہے تو میں ہی کام آپ کے ساتھ ملکے کرتا ہوں کام کو مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے کیا ہے تَأْمَرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَحُبُّهُ وَالنیکی کا حکم بھی کرتے ہیں نیکی پہ اکساتے ہیں وَتَنْهَهُ عَنِ الْمُنْكَارُ اور اگر کوئی برائی نظر آتی ہے تو انتہائی احترام کے دائرے میں رہ کے کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے تو بتایا تھا کہ یہ چیزیں شریعت کے مخالف ہیں یہ نیک وزیر کے نشانے ہیں اور بد وزیر کیسے رہتے ہیں وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَرْضِهِ الشَّرْقِ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ارادہ فرماتے ہیں برائی کا تو پھر کیا ہوتا ہے جَعَلَلَهُ وَزِيرَ السُّوخ وزیر برے بنتے ہیں اور ان کے نشانی کیا ہے اِنَّسْ يَلَمْ يُذَكَّن ذمہ دار بھول جائے نا کہتے ہیں بولا نہیں اگر بول پڑھیں تو انہیں نکال دیانا ہے یہ برا وزیر اپنی کرسی کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کا مجرم بننا چاہتے ہیں وَإِنْ ذَكَّرَهُ لَمْ يُعِنْهُ اگر یاد کروا بھی دیں تو کیا کہتے ہیں آپ کے دور میں ایسا ہی ہونا تھا مدد نہیں کریں گے صرف تانہ دیں گے اور تَأْمُرُهُ بِالْمُنْكَر ہمیشہ برائی کی بات کریں گے آپ یہ کر دیں اس بندے کو نکال دیں اس کو مار دیں اس کو یہ کر دیں اس کو وہ کر دیں یہ برے وزیر کی نشانی ہوتی ہے اور دلائل پیش کریں گے تَحُطُّهُ عَلَيْهُ اور لَا يُبَالُونْ ان کو پروائی نہیں ہوگی نیکی ہو یا برائی یہ برے وزیر کی نشانی ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اس لیے میرے معززز اور میرے محترم بھائیوں نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا تمام فتنوں کا علاج ہے فتنة الرجل في اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ فتنة الرجل